جامعہ کراچی میں خودکش دھماکہ کرنے والی خاتون سے متعلق تہلکہ خیز تفصیلات سامنے آ گئی ہیں گدشتہ روز کراچی یونیورسٹی کے اہاتے میں چینی زبان کے مرکز کے قریب ایک خودکش حملے میں تین چینی اسادسہ سمیت کم از کم چار افراد ہلاک اور چار زخمی ہوئے تھے الہدگی پسند تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی کے مجید برگیٹ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی اور ایک خاتون کی جانب سے خودکش حملہ کرنے کا دعویٰ کیا خودکش بمبار خاتون جس کا نام شاری بلوچ بتایا جا رہا ہے دو بچوں کی ماں تھی اور عالی تعلیم یافتہ تھی جس کا تعلق بلوچستان کے زیلا کیج سے تھا بتایا جا رہا ہے کہ خاتون لفٹ لے کر کراچی یونیورسٹی تک پہنچی تھی اور غیر ملکی پروفیسرز کی گاڑی کا انتظار کرتی رہی اور جیسے ہی گاڑی کراچی یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو خاتون نے آگے بڑھ کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا چاری بلوچ نامی خودکش بمبار نے دو ماسٹرز کی ڈگرییاں حاصل کی تھی اور وہ کراچی کی ایک یونیورسٹی سے ایڈوکیشن میں ایمفل کی ڈگری حاصل کر چکی تھی داخلہ لینے کے لیے اپنے شہر اور بچوں سمیت کراچی منتقل ہوئی تھی اور وہیں رہائش پذیر تھی اب دوسرے جانب اس خاتون کی ایک اور ویڈیو منظریام پر آگئی ہے جس سے یہ واضح ہوا ہے کہ یہ خاتون شاری بلوچ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ایک اور خاتون سہولتکار بھی مجود تھی جو جامعہ کراچی کے اندر ہی مجود تھی جب شاری بلوچ رکشے سے اتری تو اندر مجود خاتون باہر آئی اور جا کر شاری بلوچ سے ملی اور کچھ بات کرتی رہی اور دونوں نے کوئی چیز ایکسچینج بھی کی اس کے بعد شاری بلوچ جس نے یہ دھماکہ کیا وہ وہاں سے سامنے والے گیٹ میں چلی گئی جہاں پر وین نے آنا تھا اور وین کے آتے ہی اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیتی ہے جو رکشے والا اس خاتون کو جامعہ کراچی لے کر آیا تھا اس کی بھی گرفتاری کے لیے کوشش شروع کر دی گئی ہے جبکہ اس سہولتکار خاتون کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے بی ایل اے چینی لوگوں کو اس لیے نشانہ بنا رہی ہے کیونکہ وہ سی پیک کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے تو یہاں سے اب ہم دیکھیں تو بھارت بھی سی پیک کو کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا جس سے واضح ہے کہ بی ایل اے کو سپورٹ بھارت سے ملتی ہے اور پیسہ لینے کے بعد بی ایل اے کے لیڈرز مسلم لوگوں کو ورگلاتی ہیں اور پھر ان کے ذریعے دھماکے کرواتے ہیں تاکہ مریں تو یہ لوگ اور جو ان کے لیڈرز ہیں وہ ایش کی زندگی گزاریں